دو پہر کی دو بڑی خبروں سے شروعات کرتے ہیں ستھانوں پر آتشوازی کو پرتیبندھت کیا گیا ہے اتنہ ہی نہیں پردیش کی کئی زیلوں میں پٹاکوں پر پرتیبندھ لگاتی ہوئے کیول گرین پٹاکوں کو بھی جلانے کا ہی انمتی ہے مدر پردیش میں دیپا ولی پڑک کو لے کر تیاریوں کو سلسیرہ جاری ہے تو وہیں پردیش کی آرثیق رازدانے اندار میں ایمٹی کلاؤت مارکٹ اور آس پاس کے چھتر میں بائیس اکتوبر سے پچیس اکتوبر تک پٹاکوں چلانے کو روکنے کے لیے پرتیبندھ مک آدیش جاری کر دیے گئے ہیں یا آدیش دھارہ ایک سو چووالیس کے اندرگر جاری کیے گئے ہیں آدیش کے نسوہ ایم پی کلاؤت مارکٹ شیطہ لاماتہ بازار مک سرک سیما چھتر میں کسی بھی پرکار کے پٹاکیں نہیں پھوننے جا سکے گے اور نہ ہی آتشوازی کی جا سکے گی اسی طرح سرافہ بازار، خجوری بازار، مالوہ مل چوڑاہا، پٹان نی پوڑا چوڑاہا، سیاں گنج اور نہرانی روڈ چھتر میں بھی پٹاکوں اور آتشوازی پر پرتیبند رہے گا ادیرکت زیلا دنڈ نے دکھا لیے دوارہ دنڈ پرکریا سہیتا انیس سو تیہتر کی دھارہ ایک سو چوالیس کے اندرگر تے جن سمانے کے سواست کے سہیتے بلائے رکھنے ہی تو جیسے جیسے دیپا والی کا پڑ پاس آتے جا رہا ہے ویسے ویسے بازاروں میں بھی بھر بڑھتی چلی جا رہی ہے یہی کارہ ہے کہ اب پولیس پرشاشن بھی الٹ موڈ پر نظر آ رہا ہے جہاں لگاتار شہر میں واہنوں کی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے تو وہیں بھیڑ بڑے بازاروں میں پولیس ویرستہ بھی کی گئی ہے اتنا ہی نئی پولیس کے بھیڑ بڑے علاقوں میں پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی پراکار کی آپ نے یہ ستھیتی سے نبتا جا سکے شہر کے بیچ بازار یعنی راج وارہ اور آسپاس کے علاقوں میں بھی بھاری بھیڑ جمع ہونے کے کارن پولیس نے قاس بیوستہ کی ہوئی ہے دوسرے بڑی خبر پارٹے جتہ پارٹے کی گجرات اکائے کی ادھیرک سی آر پارٹے نے راستری راجدھانی میں پٹاکو کی پوری طرح سے پرتیون لگانے کی فیصلے کولے کا دلی کے مخماندے اروند کے جریوال پر ڈشانہ سا تھا اور کہا کہ ایسے لوگ دھر میڑو دی ہیں جو لوگوں کو اپنے تہوار منانے پر روک رہے ہیں آماندے پارٹی کے نیتریتی والی دلی سرکار نے پچھلے مہینے ایک جنوری دو ہزارت تائیس تک سبھی پڑکار کے پٹاکو کے اتبادن بکڑی اور استعمال پر پھر سے پرن پرتیون لگا دیا تھا اس نے امدھی کے دوران دیوالی میں پڑ رہی ہے پچھلے دو سال میں اسی طرح رازدھانی میں پٹاکو کے اتبادن بکڑی اور استعمال پر پرن پرتیون لگایا جاتا رہا ہے دلی کے پڑیاورن منتری گوپال رائے نے یہ حال ہی میں کہا تھا کہ راستری رازدھانی میں دیپاولی پر پٹاتے پھوننے پر چھے مہینے تک کی جن ہو سکتی ہے اور دو سو روپیے کا جھڑمانہ لگایا جا سکتا ہے رائے نے کہا تھا کہ رازدھانی میں پٹاکو کے اتبادن بھائندارن اور بکڑی پر پانچ ہزار روپیے تک کا جرمانہ اور تین سال کا جیل کی سزا ہو سکتی ہے آم آدھی پارٹی کے راستری سنیو جب کیجریوال اس سال کے انت میں ہونے والے گجراغ ندھان سوچناؤں سے پہلے اپنی پارٹی کے لئے سمرتن جھٹانے کو لے کر حال کے دنوں میں کئی بار راج کا دوڑا کیا ہے گجراغ بجی پی پرمک پارٹی نے شنیوار کو یہاں آیوجیت پٹاکو سے سمدھت ایک کارکرم کے بعد ایک سبھا کو سمدھت کرتے ہوئی کہا آج میں نے سمچار پڑھا کے دلی کے مکھ منتری نے دلی میں پٹاکو پر پرتیبند لگا دیا ہے وے بھائی یہاں آنے کیوں کوشش کر رہا ہے پھر پٹاکو کیسے پھوڑے گے تو کلیپا ایسے دھرم ویروڈی اور پٹاکو کو ویلوط کرنے والوں لوگوں کو پہچانو جو ہمیں ہمارے تہواروں کو منانے سے روکتے ہیں ارمید کجریوال کی اگوائی والی دلی سرکار نے کہا تھا کہ پٹاکو پر پرتیبند سپریم کورٹ کے آدیش پر لگایا گیا ہے اور بجی پی نیتا عدالت کا اندر کر رہے ہیں بجی پی نیتاؤں نے پٹاکو پر پرتیبند کو لے کر دلی سرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے کجریوال کے نیترتیو والی سرکار کو ہندو وڑیوڈی قرار دیا تھا بجی پی سانساد منو سریوالی نے حالی میں کہا تھا کہ مکھ منتری کجریوال کو دلی میں لوگوں کو دیپاولی پر دو دین گھٹے پٹاکے پھوننے پر انومتیں دینی چاہیے اور بھی تمام چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں وراد 24 نیوز